موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ای ٹی ٹائم اور میں ہوں آپ کے ساتھ تذہین ہما آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم آپ کو قانونی مشورے آج کے دن دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی بھی ماہر قانوندان موجود ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں جو کہ آپ کو قانونی طور پر رہنمائی دے سکیں آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکثر و بشتر ہمارے ساتھ پیش آتا ہے بلکہ اکثر و بشتر کیا صبح شام دوپہر یہی قصہ سڑکوں پر ہوتا ہے کہ کوئی زخمی پڑاوائے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی کو گولی لگ گئی ہے لیکن کیا ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پولس جو ہے جب وہاں پر انکوائری کے لیے آئے تو ہم الٹے اس مسئیبت کا شکار ہو جائیں نہ صرف اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنی جان بچانے کے لالے پڑ جائیں تو ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ سوچ کر ہم اپنی گاڑی آگے کر دیتے ہیں اور ہم اس کو تڑپتاوت چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ انسان بچ سکتا ہے لیکن ہم اسے بچا نہیں پاتے ہیں اور اس کے ذمہ دار کچھ حد تک ہم بھی ہو جاتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی گاڑی آگے بڑھا دیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور اب جب اردگرد میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے تو آپ بالکل نہ اٹھائیے گا یہ نہ ہو کہ آپ ہی اس زد میں آ جائیں تو اب یہ ساری صورتحال جب سامنے آتی ہے تو پھر ہم نے سوچا کیوں نہ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم کسی کی جان بچاتے ہیں سڑک پر گولی لگی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کوئی خونم خون ہے یا کسی کی ہڈی ٹوٹ گئے یا کوئی تڑا پر آئے اپنی دیر میں ایمبلنس آئے تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ اپنی ہی گاڑی میں ڈال کر اور اس کو کسی قریبی ہاسپٹل لے جائیں تو قانون کیا کہتا ہے کہ ہم وہاں اس کی جان بچانے کے لیے کہیں اپنی جان کے در پہ تو نہیں ہو جائیں گے تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور ایسی ہی کچھ ملتی جلتی باتیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی جو میرے ذہن میں ہوں گی وہ بھی بات کریں گے لیکن اگر آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے اس پر آپ ڈائل کیجئے اور آپ پروگرام میں شرکت کیجئے تاکہ پروگرام کو زیادہ کامیاب اور زیادہ خوبصورت بنایا جا سکے آپ کے سوالات کے ذریعے آج جو مہمان شخصیت ہیں ہمارے پروگرام کے اندر پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں اور ان کی قابلیت کہتے ہیں نا کہ اس سے آپ سب بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں تو اسی لیے ہم نے آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ان کو انوائٹ کیا ویسے تو جب میں نام لوں گی ڈاکٹر سعید حامد تو آپ سمجھیں گے کوئی ڈاکٹر ہے نہیں جناب یہ ایڈوکیٹ ہیں اور ایڈوکیٹ ڈاکٹر سعید حامد صاحب السلام علیکم سلام علیکم آپ خیریہ سے آپ کی تربیت تھوڑا فلو ہے اس پر جیسے آجا ایڈوکیٹ حامد صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بعض دفعہ بعض دفعہ کیا صبح دوپیر شام ہی کا یہ قصہ بن کے رہ گیا ہے آئے دن جب گھر میں بٹے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پتا چلتا ہے فلانی جگہ فائرنگ ہو گئی اتنے زخمی ہو گئے اتنے مر گئے اتنے ہلاک ہو گئے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں اتنے بس کے اندر تھے یا آپس میں چھوٹی گاڑیوں پر ٹکرا ہو گیا لیکن جب ہم سڑک پہ ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں رکنا نہیں ہے اور ہمیں آگے گاڑی بڑھا دینا ہے یا ہمیں پیدل چل رہے ہیں تو ہمیں اس کی جان نہیں بچانی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جان کے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں قانون کیا کہتا ہے اگر ہم سڑک پہ کوئی شخص ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گولی لگ جاتا ہے یہ کسی بھی ترہا زخمی ہو جاتا ہے اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور جب کوئی پولس کی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں وہ شخص اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے موز بلتا ہے ہمارا ملک اسلامی جمعریہ پاکستان ہے اور اس حوالے سے میں اس بات کو لے کر چلوں گا کہ ہمارے پاس جتنے بھی قانون ہیں وہ اسلام کے نظریات کے بنیاد پر اس کو بنایا جاتا ہے اس کے بدأب اس میں کام کیا جاتا ہے اس میں پھر ہمارے ملک کے اندر آزاد ہونے کے سے پہلے اس ملک کے اندر جب قانون سادہ دارے تھے جو قانون ہمیں ملا تھے ورسے کے اندر اس میں بھی انسانوں کی اور شہروں کی اپنے حقوق موجود ہیں اس میں رہتے ہوئے اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد کتنے عرصوں میں ہمارے اسمبلیاں کام کرتے رہی ہیں لوگ کام کرتے رہے ادارے وجود میں آتے رہے قانون میں آمنمنٹ بھی ہوتی رہی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے جو اظہار ہے وہ آپ کے سامنے ایڈی سینٹر بہت بڑا آپ کا ولنٹری کام کر رہے ہیں چیپہ والے کام کر رہے ہیں اس طرح سے بہنتا لوگ ہیں جن کا میں نام لوں گا تو وہ بہت طویل لسٹیں جنب لے لے گی لیکن جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں یا جو بہت دنمایا ہو جاتے ہیں یا جنہوں نے اس کی بنیاد اکی ہوتی ہے اسے سیلہ جیسا آج کل سیلانی والے ہیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام بہت زیادہ ہے اور بہت اکٹیو ہیں رول ادا کر رہے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے جو آپ کو سسٹم بنایا ہے وہ سیویل ڈیفنس کے گزارہ ہے اچھا کیونکہ دیکھئے چاہے وہ جتنے بھی سوشن ویل فیر اورگنائزیشنز ہیں حامی صاحب تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ تو ان کے اوپر تو کوئی قانون اس لحاظ سے نہیں جا سکتا کہ وہ تو خود یہ ویل فیر کا کام کر رہے ہیں ایڈی والے کسی کو لے کے جاتے ہیں چیپا والے سیلانی والے اپنی ایم بلنس میں لے کے جاتے ہیں جانتی نہیں ہو دیکھیں آم شہری کوئی بات یہیں آتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو مدد کرتا ہے تو اس مطلب ہے کہ آپ کو ایکسینٹ روڈ تو ہو گیا ہے جی تو دو یو نوہ بہت نوہر ان کو دیفنسی ایور سیل فیر پیتنجاٰ ان کو پرٹیکٹ کوئی پیپلوں جو ایکسینٹ روڈا آپ یہاں پر آپ کی اجازیس میں گریک لینو اور بہت پروگرام کی وہ ہوتی ہے یہ ضرورت تو اس کے بعد جو ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک Welcome back to the show اور بریچ پر جاننے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ڈاکٹر سعید حامد صاحب اور ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ سیویل ڈیفنس کی حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ ایک ادارہ ہوتا ہے سیویل ڈیفنس کہ ہم اپنے آپ کو ہاوپ کیا تو آپ اس پر بتائیے دیکھیں بیسیکلی سیویل ڈیفنس کے ادارہ وہ ادارہ ہے جو سماج اور تمام معاشرے میں اور تمام دنیا کے اندر آپ کو ڈیفنس کرنا سکھاتا ہے اور اس کے اندر اس ڈیفنس میں روڈ ایکسیڈ میں اگر کوئی ہے آپ کی باڈی کو چوٹ لگی ہے آپ کو کیسے سانس دینی ہے امرجنسی میں بلڈنگ کیسے سٹوپ کرنا ہے یہ سارے کام ہوتے ہیں جو سیویل ڈیفنس آپ کو سکھاتا ہے اور آنکر پر اسکول کالیجز میں جو ہے وہ ان سی سی نہیں ان سی سی ایک ایک دیفرنٹ کیسے ہیں یہ فرسٹ ایٹ کا سلسلہ سیویل ڈیفنس کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ سارے جو سبڈک ہیں پر دنیا کے اندر پیس ٹائم اور وار ٹائم میں اس کا رول ہوتا ہے یہ بیسکلی ایک پیسیف فورس ہوتی ہے جو ایکٹیف فورس کو سپورٹ کرتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تاکہ پورے معاشرے کے اندر ایک بیلنس ایک توازم پر قرار رہ سکے ہمارے ہاں کے جو عوام ہیں جو لوگ ہیں اپنے اداروں میں نہ تو اس کی طریبت خود لیتے ہیں نہ بچوں کو جہاں ادارے بنے ہوئے وہاں بھیجتے ہیں آج ہمارے پاس اسکول سے سیویل ڈیفنس کی جو کتاب پیسیلی بل سے وہ ختم ہو گیا ہے اسکول کے اندر جو سیویل ڈیفنس ہے جو پرویشل لیول پر کام کر رہی ہے وہ ان کے ادارے اسکولوں میں جاتے ہیں سیٹیفکرٹ لیتے ہیں اور چلے آتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہے جو جا کے پڑھائے کوئی کمبائن ساری کلاسز کو لے کر کے ایک لیکچر ہو جائے کرتا تھا ہفتے میں ایک دفعہ لیکچر ہو گیا تو لوگوں میں سسٹم سمجھ میں آیا روڈ ایکسٹ کیسے کرتے ہیں روڈ کراوس کیسے کرتے ہیں لوگ ریسیکیو کیسے کرتے ہیں اب اس میں ریسیکیو آپ نے کہا فرسٹ ایٹ کی آپ نے بات کی کہ ایک کوئی شخص ہے ایکسٹ ہوا روڈ پہ پڑھا ہو آیا وہ اب فرسٹ ایٹ کیا ہے فرسٹ ایٹ کی لیئرنگ ہے بہت ساری آپ نے اس کو دیکھا کہ اس حالت میں ہے میں اس کو سانس بھی نہیں دے سکتا ہوں میں اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ آپ متعلقہ اداروں میں آپ اتلاع دیتے ہیں فرسٹ ایٹ کا کام آپ کو پورا ہو جائے صحیح اب بات آتی ہے کہ آپ نے دیکھا اس علاقے کے اندر یا اس جگہوں کے اوپر کوئی ایسے ادارے بھی نہیں ہیں جن کو اٹھا سکتے ہیں اور آپ ٹرینڈ ہیں اگر اگر ٹریننگ لیوی ہے تو پھر آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں آپ نے کہنا کہ پولس پکڑتی ہے یا پوچھتی ہے کیوں کیا کیسے چونکہ ہمارے پاس معاشرے میں جھوٹ کے بنیاد پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایکسٹ ہوتے ہیں تو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل اللہ کا فوراں خوف آ جاتا ہے ان کے دل کے اندر کہ یار یہ مجھ سے ہو گیا تو لہذا میں ہی لے گے جاؤں یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس ایلیمنٹ نے دیگر اداروں پر یہ جو شک جو ڈاؤٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشن ہمیشہ ڈاؤٹ سے ہی چرو ہوتا ہے سب سے لحظہ کرتے ہیں یار آپ نے کیوں اٹھایا آپ کہتے ہیں اللہ باستہ اٹھایا کہتے ہیں اللہ باستہ آج کل کوئی کامی نہیں کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے ہمارے معاشرے میں اللہ باستہ کا یا جو اللہ کے رضا کے لئے کام کرنے کا کنسیپٹ جو رہا ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ موسٹلی ٹھیک ہے تو اب جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ باستہ دنیا یہ کہیں فض گیا ہے ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہو ہو سکتا ہے لوگ مار رہے ہو اس کو اس نے بولا میں اس کو لے گا جاتا ہوں سب بڑ کرتا ہوں تو وہاں سے جو جان بچائے کے لئے کہ یہ آگیا ہے یہاں پہ یہ اور اس نے آنے کے بعد اپنا ایک کام کر دیا اب دیکھیں ایکسٹینڈ اگر ہوتا ہے روڈ کے پر تو آپ کی گاڑی میں اگر آپ نے اٹھایا ہے تو آپ کے ساتھ جو روڈ پر چلنے میں لوگ ہیں ان میں سے بھی کسی کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے بلکل تاکہ آپ کے ایک آپ نے اٹھایا اور ایک آپ کا گواہ اچھا گواہ میں یعنی کہ یہ ساتھ ایک وٹنس رکھنا ہے دیکھیں آپ کے ساتھ کرامہ اور کاتمین ساتھ چل رہے ہیں تو آپ اپنے لئے کام کرنے کے لئے آپ نے ایک ورکی پر تو رکھیں گے بلکل یعنی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں اصل میں اس وقت اتنی حبرتبر ہو جاتی ہے اتنے آساب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آساب پر اتنا پریشر آجاتے ہیں کہ ہم یہ بھولی جاتے ہیں کہ ہمیں ایک ایویڈنس اپنے ساتھ رکھنی ہے میں یہیں آپ کو ایک بار بتاتے دلوں کہ سیویڈیفنس کے اندر سب سے اور جتنے فورسیس میں تربیت کیا ہوتی ہے یہ سیویڈیفنس چیاری دفاع ہے یہ بھی ادارہ ہے اور جتنے بھی اداروں میں تربیت ہوتی ہے اور جب کسی بھی اکڈمی میں آپ جاتے ہیں جب تربیت ہوتی ہے اس میں ایک کام آپ کو ذکھایا جاتا ہے یا آپ شوق میں نہ آئیں آپ بڑھ دبر ہو گئی ہے چیزیں ہو گئی ہیں اپنا سارا سسٹم چھوڑ دیتے ہیں ہمیں شوق میں کبھی بھی نہیں آنا ہے ٹھیک ہے شوق میں نہ جائیں آپ اپنے آساب پر کنٹرول رکھیں مضبوط آساب کے مالے کریں اسی طریقے سے جیسے آپ کسی بس کا قرائے ہے ٹیکسٹی والا نے کہا جناب کسی کوئی آئے آپ کے علاقے میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی آپ کی سپوز کو ریسٹڈ یا سکول کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں ٹیچر نے یا کسی بچے نے کہا جناب کے فیر ویل پارٹی ہو رہی ہے آپ ذرا سو روپے جو جمع کر آ دیں آپ میں لوگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکل اتنا ہی ایزی لینا ہے اگر کوئی آپ اگر کوئی آپ سے کہا کہ یہ ہزار پر مانگ گیا تو آپ کہتے ہیں ہزار روپے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہزار روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں دینا آپ کو آپ اس کو پتہ کریں گے تو آپ کو ہر حال کے اندر آپ سو روپے آپ کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہزار دیالا تو آپ کو فوراں شوق ہا جاتا ہے تو آپ نے کبھی شوق بنی آنا یہ اسلام کی بنیادی بات ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسے میسیج ملتے ہیں تو آپ فوراں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الٰہِ رَاجِو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں اور پھر کوئی چیز ہماری نہیں ہے نا اپنی بلکل ہماری کوئی بھی چیز اپنی سب کچھ اسی پاک پروردگار کے پاس واپس جانے ہے ہم سب کسٹوڈیاں ہیں بلکل ہماری کسٹڈی میں چیزیں ہیں بلکل یہ آپ کے پاس گھڑی ہے آپ کے پاس ہمبائل ہے آپ کے پاس گھاڑی ہے آپ کے پاس گھاڑی ہے سب کسٹڈی میں ہیں تو جب ہاں پاس کسٹڈی ہے تو وہ جو روڈ پہ گراؤہ ایکسٹڈ میں سے بھی کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہو سکتا ہو ضرور ہو کیا اکیلے کوئی بند ہے ایکسٹڈ میں ہو اس کے ساتھ کوئی اور فیملی بھی ہوتی ہے ہاں فیملی ممبر بھی ہو سکتے جو بہوش و حواسوں زیادہ انجیئٹ نہ ہوئے اور اس وقت ایسی ایسنا کے اندر اس کے جیب میں اب کتنی شناختی کارٹ کا ہونا یا آپ کے جیب کے اندر آپ کے گھر کا پتہ کا ہونا ضرور ہی ہے ایڈی نکالیں اس کے گھر والوں کو آپ فون کر دیں اندہ میٹیم جدتا ہے کہ وہ پولس اور ہسپیٹل کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس میں آپ نے یہ کام کنا اور یہ تمام چیزیں فرسٹ ایٹ کلاتی ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ایٹ اور میڈیکل ایڈ میں فرق ہے جب ہسپیٹل میں آپ جھوڑتے ہیں تو میڈیکل ایڈ ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں انویسٹکیشن ہوتی ہے پھر جا کے اس کا علاج شروع ہوتا ہے تو جو پولس وہاں بیٹھی ہوتی ہے پہلے تو ابھی آپ کو بتاؤں کانون ساز میں بھلی تبدیلی آگئی پہلے تو جتنے بھی گورنمنٹ کا آپ کو ہم کنٹنیو کریں گے لیکن یہاں پر ایک بریک لینے جا رہے ہیں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کہیں نہ جائی ہے پروگرام ہے ٹی ٹائم اور میں ہوں آپ کے ساتھ بھلی تزین ہمار لیکن کچھ ساتھ ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو فڑی طور پر وہ اپنی ایکٹیو ہو جاتے ہیں بلکل بلکل تو آپ نے کہنا ہے آپ نے کہا ہے انویزیبل سرچی پوری دنیا انویزیبل سسٹم پر ہی کام کر رہی ہے ہمیں یہ آرٹیفیشل منیجمنٹ ہے آرٹیفیشل سائنس جو ہمارے پاس ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کا جب تک آپ تک آپ نے سسٹم میں نہیں ڈالیں گے آپ اس کو نہیں کر سکتے ہمارے پاس آرٹیفیشل دو موجود ہیں اس طرح تھا انہوں نے اسی سسٹم کو دیکھتے ہو آرٹیفیشل ہر دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ کیامرہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیا ہے یہ آرٹیفیشل ویجلنسی ہے نا یہ ہمیں دیکھ رہا ہوں آگے آگے لوگوں میں ہمیں پاس کر رہا ہوں کیا ہم حقیقی طور پر لوگوں کے ساتھ موجود نہیں ہیں بلکل لیکن آپ سے ہم نورمل لوگوں میں بات کر رہے ہیں کوئی ہمارے پاس کیامرہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس دیگر چیزیں نہیں صرف آپ کا ایک سسٹم موجود ہے سٹوئیر بیٹھے ہیں اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ان کوئی بات ٹائم نہیں ہے وہ کسی واپر دیکھ سکتے ہیں صحیح آپ کے سسٹم پر رہنے کے بعد کبھی بھی دیکھنا چاہیں یہ ڈیٹ ڈالیں ٹائم ڈالیں چیز ڈالیں جب چاہیں دیکھنے ان کی مرضی ہے بلکل صحیح بلکل تو یہ جتنے بھی سہولتیں موجود ہوتی ہیں یہ تمام سہولتوں کا ہم کیسے استعمال کریں اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت ہر چیزوں کی تربیت دینی ہوتی ہے صحیح یہ تربیت اسکول سے شروع ہوتی ہے اگر آپ اسکول سے تربیت نہیں دیں گے تو ہماری قوم نہیں پت دی جائے گی میں آپ بتاؤں میں نے اپنے بچے پر ریسرچ کیا اس کے پر میں یہ تعلیم جو ہمارے پاس دس سال میں پڑھاتے ہیں کورس ختم کراتے ہیں آپ کو بتاؤں آج کیا تاریخ ہے اسکول اسکول بند ہوا ہے آپ کے سامنے آپ سب کے بھانجے بھتیجے بچے سب بیٹے سب کی موجود ہیں بلکل میں آپ سب کے سامنے پیغام دیتا ہوں کہ میں جب بتایا کہ ابھی اسکول بند ہوا ہے بچوں نے کتنا کورس اپنا ختم کیا کچھ بھی نہیں ابھی تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے بہت کر لیں گے میں آپ کے سامنے میں ایسا باپ بیٹھا وہاں ایسا گارڈین بیٹھا وہاں جسی میرے بچے نے ایٹی پرسن نائنٹی پرسن اپنا کورس ختم کر لیا ہے اچھا ماشاءاللہ اصل میں ہماری ہماری جو ماں باپ ہیں ان کا بھی رویہ یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی تو چھٹی ہوئی ہے ابھی تو سرا تھوڑا اپنا سارا کام ہم دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں امتحان پاس کیا سنگل کٹرول کر امتحان پاس کیا پریٹٹوں پٹاروں کے امتحان پاس کیا پٹاسیک اس نے امتحان پاس کیا اور یہ سارے امتحان پاس کرنے کے بعد وہ آج پٹاروں میں ایڈمیشن ہو گیا اور ناویز ان کیڈٹ جب تیرہ سال کی جنہیں وہاں پہنچا ہے تو انجی تیرہ سال کے بعد وہ کہاں پہنچے گا تو وہ کیڈٹس کے وہ لوگ بلکل جو اس مقام پہ پہنچے ہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں بلکل صحیح ہے ہم تم لوگوں کی مداری بنتی ہے کہ ہم جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم نے ہم نے اپنا کیا رول ادا کیا بلکل سیکھے بہر ہم ہر کام کرنے جیسے میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ ٹی ٹائم بریک کے اندر رہتے ہوئے یہ کیمرہ آئی ہے اسے میں بھی چلا سکتا ہوں آپ دے دے بہرے ہاتھ میں لیکن کیمرہ ریکارڈنگ پاس کو پھاؤں گا جس طرح سے یہ کہ آئی اسکلز انہوں نے سکھی ہے ٹی اٹھ نلو ہوں آپ کو پھاؤں گا سکھتا ہوں آپ کو مشکلت ہے پہ شوق تھا اپ personaje احسان ، آمد 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 ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ 100 mrl برہت ہے آپبلا میں مہروں میں ہرے ہولا مجھے خاموشroffen میں ہیں میں بیٹا ہوتا ہوں کاموچی سے یہ سٹاپ بھی نہیں ہوتا ہے یہ بارہ بارہ ٹھائرہ ٹھائرڈے بولتا ہر میٹنگ میں یہی بول رہا ہوتا ہے جہاں جاتے یہ بول رہا ہوتا ہے اس کو بلاو اس کے بس کام ہی کوئی نہیں ہے ملکہ تھک جا ہوا یار بس کرو اس کو سری کہہ رہے ہیں آپ اچھا تو آپ کی ساری گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہماری ہاں جو فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم جو لیک کر رہے ہیں وہ یہ چیز کر رہے ہیں کہ ہمیں سویل ڈیفنس کے اصول نہیں پتا سویل ڈیفنس کی طرح کیا جا سکتا ہے وہ نہیں پتا اور نہ ہی ہمارے سلیبس میں موجود ہے کہ سویل ڈیفنس ہے کیا اور ایک عام آدمی کو وہ ساری چیزیں نہ پتا ہونے کی وجہ سے یہ ساری گھڑ بڑے ہو رہی ہیں یہاں پر لیرے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں نہ جا یہ پروگرام ہے ٹی ٹائم موسیقی اللہ کا شکر ہے کہ سرن انلجیزک کریم تھی ورنہ عمرے کے عرقان پورے کرنے مشکل ہو جاتے سرن انلجیزک کریم کرے ایسا وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں کھو کر دیکھو اس کو سرا اپنا چوکلیٹ پان مسالا اپنا پھر اپنا ہے from the makers of ناس پان مسالا P&G proud sponsor of moms 100 روپے کے ریچارج پہ 103 منٹس انجوئی کرتے جاؤ سو سب کہہ دو موسیقی 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 جو کہ پروگرام کا اب سائی تھام حساب ایک طرح سے لب لواب ہے وہ یہی ہے کہ سویل ڈیفنس is the most important factor جو کہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے تو اب یہ کہ میں پروگرام بس ہم بالکل وہ کہلے نا کہ پروگرام کا پورے پروگرام بس جائزہ لینے کی طرف آ رہے ہیں مختصرن کے پروگرام کے اندر ہم نے آج کیا بات کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آساب کو کنٹرول نروز کو اپنے سٹرونگ رکھیں کنٹرول میں رکھیں سویل ڈیفنس آپ کو آنا چاہیے کہ کیا سویل ڈیفنس کی اصول کیا ہیں دوسرے یہ کہ آپ کی باتوں سمجھئے سب سے اہم بات یہ پتا چلی جو کہ بہت سے لوگوں کو پتا چل گئی ہوگی وہ یہ کہ اگر آپ روڈ پہ کسی ایکسیجنٹ کو دیکھتے ہیں کسی شخص کو دیکھتے ہیں زخمی حالت میں دیکھتے ہیں مردہ حالت میں دیکھتے ہیں یا کسی طرح بھی گولی لگ گئی ہے کچھ بھی ایسا ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوراں آپ لے کے جا سکتے ہیں ہاسپیٹل تو اپنے ساتھ ایک کسی اور ساتھی کو بھی لے لیجئے جو اردگرد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کسی کو مدد لے لیجئے اور اپنے ساتھیں جائے تاکہ آپ کا ایک گواہ موجود ہو کہ بھئی یہ کرائم آپ نے نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے تو اس کی مدد کی اس شخص کی اسی بات ہمیں مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک تو ہمیں نے آپ سے کہا لے لیں اور آج کل اس وقت کومنیکیشن کے حوالے سے موبائل فون اگر اس مجھوے میں ہے تو سب کے پاس تقیباً جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ نائٹی پرسنٹ موبائل فون لوگ کے پاس موجود ہے آپ وہاں پر سے ایک فون میں سے اگر مطلقہ ایداروں کو فون کر دیں ایٹی کو ہی فون کر دیں آپ تو بہت سا مسئلہ آپ کا ویسی ہی ہے تو آپ کا جو ہے جو آپ کی طرح جو فیئر آپ کو ڈبلپ ہوتا ہے کہ پولیس فالے ہمارے ساتھ کیا کریں آپ ون فائب کے فون کر دیں آپ کے ساتھ میں ڈالا ہوا ہے آپ کسی تھانی کے نمبر کو فون کر دیں بلکہ ون فائب کے کمس جگہ جگہ لگی رہی ہیں جگہ جگہ ہر جگہ موجود ہے ون فائب کی جب بات کرتے ہیں سنٹرل کمانڈ ڈ کنٹول سے سسٹم سارا جو ہے وہ میسج جگہ جگہ ایمبولنسز کڑی نہیں ہے مختلف سوشل والفیر آرگنائزیشنز موجود ہیں تمام لوگوں کے نمبر آپ کو پتا ہوں جب سے آپ نے فرس ٹیٹ کیا بات کر دی آگ لگ جاتی آپ کو ابھی سویس سترن گیس کمپنی کا نمبر نہیں پتا ہے بجلی کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو اس کا نمبر کا نہیں پتا ہے آپ کو شوٹ سال ہو جاتا ہے میں آپ کو سویل دیفنس کے مالے سے اپنے اوستاد کا نام لینا بہت ضروری سمجھوں گا اس لئے کہ ہم نے چیزیں سکھی سارے اوستادوں سے سکھی ہیں جعفر صاحب ہوتے ہیں ہمارے کمانڈرین سویل دیفنس ٹریننگ رہ چکے میں نے جب ان کے پاس 99 میں گیا تو تربیت کے لیے چھوٹا سا کورس تھا اس کے بعد وہ کرتے کرتے ہیں انہوں نے بہت سارے کورسز مجھے لیسنس کورسز مجھے مجھے کروایا جنرل سٹرکٹر کو کورس کروایا مجھے انہوں نے سیویل دیفنس مجھے مجھے کورس پر انہوں نے بھیجا مجھے اور بہت سارے ایسے کورسز ہیں مجھے مجھے کورسز مجھے کورسز پر ہمیں بھیجا گیا وہاں سے اس پلیٹ فارم سے رہتے ہوئے تو یہ وہ تمام سے جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو بجھے لگے یہ انسان کی خدمت کا جو معاملہ ہے اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسا ایکوپنٹ اور ان کی اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جتنی چیزیں آپ سیکھتے ہیں بسی کے لئے آپ دوسروں کے لئے سیکھتے ہیں جتنی چیزیں آپ رکھتے ہیں بسی کے لئے آپ دوسروں کے لئے رکھتے ہیں اور اب اکین کریں کہ ایک واقعہ تھا جب میں شارع فیصل پر جا رہا تھا یہ جو ہمارا پاس بحران ہوتل ہے اس کے سامنے کسی موٹسائیکل پر آگ لگی اور آپ دیکھیں رش ٹائم کے پر کس قسم کی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں تو میرے گاڑی کے اندر فیصل پر پڑا ہو تھا میرے ساتھ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جو جا رہے تھے کہ میں صحیح کہاں رکھ رہے ہو میں نے کہا بس ایک منٹ جیسے آگ دیکھیں آگ سے پہلے ہی گاڑی کو میں نے روک لیا روکنے کے بعد آرام سے میں نے ڈکیں کھولا چھوٹا تھا فیصل پر جو مجھے جیفتی صاحب نے گفٹ کیا تھا انہوں نے اقصار کہا تھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے کام آتی ہیں میں نے اس کو لیا مارا گاڑی یہ بیٹھا ہو نہ یہ پوچھا کہ کیا ہے تم کون ہو کیا ہو کیسے ہو لوگ اپنے گاڑیوں سے نکل کے پانی میں اکسیجن ہوتا ہے آپ کو پائر کیمسٹی کے بارے میں نہیں معلوم ہے جب ہم پانی پھیکتے تھا آگ اور شولت اوپر کی طرف جاتے ہیں اکسیجن جو ہوتی ہے وہاں مدد کرتی ہے جلانے کے لیے تو پہلے وہ اکسیجن جائے گی جو اس کے ساتھ میں ہوں گے اور وہ شولے ارد گرد جب گرتے ہیں تو دوسروں کو بھی نقصان پہشتا ہے لہذا آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے تو فرسٹ ریٹ کی تریننگ یا تربیت کی تریننگ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہیں زیادہ نہیں میں اتنے سارے زندگی ہیں میں سمجھتا ہوں شاید میں نے ایک دو ماہ ان کے ساتھ اپنا ٹائم دیا ان کو کبھی کوئی پانچ ہفتے کا کورس تھا کوئی دو ہفتے کا کورس تھا بات ایک ہفتے کوئی دو ماہ جا بتا ہے کہ ہم اپنے ذنگی میں کیا چیزیں نہیں نکال سکتے ہیں بلکل نکال سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے ارد گرد میں آج کل صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے خاص کر ہمارے پورے پاچستان میں مختلف جگہوں پر مختلف جو حادثات اور واقعات ڈیلی بیسس پہ بلکہ میں کہتا ہوں آورلی بیسس پہ ہو رہے ہیں ہر منٹ کے بعد ایک نئی گوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف خود سیکھیں یہ ساری چیزیں اور سیکھ کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں تاکہ سارے کے سارے لوگ محفوظ رہ سکیں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری امت کی جان بچالی تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے ڈاکٹر سعید حامد صاحب ایڈوکیٹ ڈاکٹر سعید حامد صاحب تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آئے اور آج خاص کر میں کہتی ہوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا اور ان کو یہ خاص کر بات پتا چلی ہوگی کہ سیول ڈیفنس ہے کیا کس طرح سے ایک شخص سیول ڈیفنس سیکھ ہے تو اس سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کوئی ہمارا پرستانی حال نہیں ہوتا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے کوئی ہمیں مدد کرنے والا نہیں ہے تو آج کے پروگرام کے بعد بہت سے لوگوں کی مدد کریں گے تینکیس ومچ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے زندگی بخیر آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی احمد کا تینکیس ومچ اور آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنا رکھے گا بہت بہت خیال خوش رہیں خوش رکھیں اللہ نکے پان موسیقی